اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اعزاد کشنیر کھڑی شریف میں جو کہ ذلہ مرپور کے اندر موجود ہے یہاں کی جو مشہور حسنی حضرت نیہ محمد بخش رحمت اللہ تعالی المروف عارف کھڑی شریف ہے جو کہ اٹھارہ سو اکتیس میں پیدا ہوئے اور ان کا جو وسال ہے وہ انیس سو سات میں ہوا یہی پر اسی دربار کے ہاتھے میں ہی آپ کے جو پیر و محسد ہیں ان کا بھی مظہار ہے وہ عضرت بابا پیر شاگازی رحمت اللہ تعالی المروف بنی اور سرکار جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہی مدفون ہیں ان کی تاریخ پیدایش جو ہے وہ سولہ سو پینسٹھ ہجری کی ہے جبکہ آپ کی جو وفات ہے وہ سترہ سو بیالیس جلائی ہے دوستو یہاں پر آپ کو قابل قدر بات جو ہے وہ بتاتا چلو کہ جو عضرت محمد بخش رحمت اللہ تعالی انہوں نے جو مشہور صوفی کلام سیف الملوک جو ہے وہ لکھا جو کہ پوری دنیا کے اندر مشہور و معروف کلام جو ہے وہ گنا جاتا ہے اور پڑا جاتا ہے دربارِ عالیہ کے اوپر کوئی بھی جو ہے وہ قدی نشید نظر ہے نہیں ہے یہ میکمہ اقاف کے اندر ہے اور جو میکمہ اقاف ہے اس نے اس کو کافی زیادہ مزین اور بڑے خوبصورت انداز سے اس کی تعمیر کی ہے ابھی جو مجودہ دربار ہے یہ دوہزار انیس میں اس کی جو تعمیر ہے وہ عمل میں لائے گی اس سے پہلے بھی دو بلکہ تین بار جو ہے اس مزار کی جو ہے وہ تعمیر جو ہے وہ کی گئی ہے یہاں کے جو لوکل سیاسی رانما ہے وہ اس چیز کو اپنا عقیدہ اور خورفہر محسوس کرتے ہیں اس کی تعمیر میں دوستو یہاں پر آپ کو میں ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ دربار کے ساتھ ملہکہ جو بہت بڑی ایک مسجد بھی ہے جس کو تقریباً 30 سے 35 سال ہو گئے یہاں پر اس کی تعمیر کیے ہوئے ہیں یہاں پر یہ جو جامعہ مسجد ہے اس میں مشہور و ڈراما جو لاغ جو تھا اس کی بھی شوٹنگ یہاں پر کی جئی ہے مزار کے اندر جو ٹائل اور ماربل جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال کی ہے اس کے علاوہ نقش و نظاری اور شیشے کا جو زیادہ تر ہے وہ بھمدوں میں استعمال کیا گیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نقش و نظار کے لحاظ سے بڑے ہی ایک بخصورت انداز کے ساتھ اس کی تعمیر کی گئی ہے اور اس کے علاوہ مہتر بھرکی کے مقموں سے بھی سجایا جائے یہاں پر تقریباً ہزاروں کی تعداد میں ظاہرین جوزانہ یہاں پر لوگ آ کر حاضری دیتے ہیں اور دعا مقفلت فرماتے ہیں حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں مظہور ہے کہ آپ ایک دن میں جو روحانی جو تعلیم ہے یا روحانی جو فیض ہے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی جو والدہ اور اداتی صاحبہ ہیں ان کی بھی جو اکتبر مبارک ہے وہ بھی روزے کے ساتھ ملکتہ الگ سے ایک روزہ بنایا گیا ہے یہ روزہ جو ہے یہ دونوں روزوں کے درمیان میں یعنی ادرد محمد بخش اور بابا پیری شاگازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دونوں جو روزے ہیں ان کے درمیان میں اس کی تعمیر کی ہوئی ہے یہ بھی اسی ڈیزائن کے ساتھ اور بلکل سینکل سین مربل اس میں استعمال کیا گیا ہے روزوں کے ساتھ بلکل ملحقہ چلا گا ہے جہاں پر عدد میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھ کر چلا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر و ذکار کیا کرتے تھے یہاں پر بھی لوگ آ کر ظاہرین جو ہیں وہ اس کی اتیارت بھی کرتے ہیں اور اپنی دن پہ ظاہر کرتے ہیں اس کی بلکل ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اندرہ پر بابا پیر شاگازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی روزہ مبارک موجود ہے یہ دیکھیں یہاں پر بھی تحریف خوبصورے جو ہے وہ قلدہ تاریخی کی ہے اور اس کے علاوہ ماربل کا بربور جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے اس کے ساتھ یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مزار کے ساتھ ملکہ بہت بڑا ایک سین ہے جہاں پر لوگوں جو ظاہرین ہیں ان کے لیے یہ بنایا گیا ہے اس کے علاوہ یہاں پر ایک خاص اور بڑی امدہ بات یہ ہے کہ دربار کے ہاتھے کے چاروں طرف ایک صورت برامدہ بھی بنایا گیا ہے جس میں جگہ جگہ پنکھے جو ہیں وہ لگے میں جو ظاہرین کے لیے فرد کا باعث ہیں اس کے علاوہ بلکل آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پانی کا بھی بڑا بہتری انگزام موجود ہے یہاں پر جگہ جگہ ٹینکیں جو بنایا گیا ہیں ٹھنڈے پانی کے لیے جب بھی آپ آئیں تو آپ کو یہاں پر فرد بخش پانی جو ہے وہ پینے کے لیے ملے گا اس کے علاوہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاتھ کا جو ہے وہ بھی کافی بڑا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر جو دربار کے اندر انٹری کے لیے بھی تین دروازے موجود ہیں ایک دروازہ جو وہ بلکل پارکنگ والی سائیڈ پہ ہے اگر آپ جیسے دربار کے اندر داہل ہو تو لیفٹ سائیڈ پر پارکنگ ہے وہاں سے آپ انٹری کر سکتے ہیں پارکنگ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ سیدھا جو رستہ ہے یہ مسجد کے بلکل سہن میں کلتا ہے مسجد بھی ماشاءاللہ کافی جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ بنائی گی ہے مسجد کے سہن کے لیے بھی ٹائل اور پتھر کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے مسجد کا سہن آپ دیکھ سکتے ہیں کافی کلہ اور ہوادار ہے اس کے علاوہ مسجد کے اندر بھی کافی زیادہ تذیروں جو ہے وہ آرائش کی گی ہے ایسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ یہ مسجد دو مندلہ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر کے طرف بھی کافی زیادہ ایک کلہ سہن ہے جو کہ یہ ظاہر کرتا کہ ظاہر ہیں جو ہے کتنی بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ آتے ہیں خصوصا جمعہ والے دن یہاں پر بہت زیادہ رہش ہوتا ہے مسجد کے بلکل سہن کے ساتھ یہ ایک چھوٹا سا پارک بھی جو ہے بنائی جس میں کافی زیادہ پودے اور درخت ویارہ لگے ہوئے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں آپ فلٹر پلانٹ بھی جو ہے وہ لگا ہوئے اس کے ساتھ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ لنگرہانہ بھی ایک موجود ہے جہاں پر ظاہرین کو تینوں ٹائم کھانا جو ہے وہ مہیا کیا جاتا ہے یہاں پر ظاہرین جو ہیں وہ بڑی بڑی دور سے یہاں پر تشریف آتے ہیں کریچی ملتان وغیرہ اور اس سے بھی دور دوسرے لوگ یہاں پر ایک چیدر کے ساتھ آتے ہیں اور اپنی ایک چیدر پر اظہار کرتے ہیں ہمارا ہمارے ایک دوست بھی تھے جن سے لنگر پکوئی کے حالے سے ان سے بات ہوئی آئیں آپ بھی ان کی ذرا باتیں سنیں وہ کیسا دیکھتے ہیں پیار مبت کر رہے ہیں لنگر دے رہے ہیں پکار رہے ہیں آچھا ماشاءاللہ یہ تو ایک بڑی نیکی کی بات ہے یہاں پا تو بڑے دور سے لوگ آتے ہیں میں نے سپیچلی دیکھا ہے کہ حسوسن جبور سے بغیرہ ہوتا ہے تو بڑی دور سے کرا چیز تک رہے ہیں یہاں پر آتے ہیں یہاں پر کس طرح سے ہوتا ہے ملک کیسے وہ دربار کے بلکل ملہتہ ساتھ ہی شابز بھی ہیں جہاں پر کافی زیادہ جو مٹی کے برطن ہیں وہ بھی موجود ہیں یہاں پر اگر آپ جو بزار والے گیٹ سے کے لئے انٹر ہوں تو بلکل گیٹ کے انٹری کے ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر محکمہ وقاف کا دفتر بھی موجود ہیں جہاں پر لوگ بکرے اور اپنی جو نظرات وغیرہ ہیں یہاں پر جمع کرواتے ہیں اور ریسید وغیرہ بھی آپ جمع کرواتے حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس گیٹ کے ساتھ بھی بلکل عبیت کے ملہتہ کافی زیادہ دکانیں جو ہیں وہ موجود ہیں یہاں پر چھوٹے بچوں کے لئے کھلوں میں اس کے علاوہ یہاں پر اور بھی بہت سی چیزوں کی ورائیٹی ہے اگر آپ کا گزر اس طرف ہو تو آپ یقیناً ان دکانوں کا ضرور وزٹ کیجئے گا چیلری اور اس کے علاوہ اسلامی فن پرس چیلری اور اس کے علاوہ ہے موسیقی موسیقی اس کے ساتھ ساتھ مٹھائی اور اس کے علاوہ جو جلیبیاں یا جو اور اس طرح کی کولڈنکس وغیرہ ان کی کافی زیادہ جو آئس کریم وغیرہ کی دکانیں کافی زیادہ موجود ہیں جو کہ تقریبا پوری مارکیٹ بنی ہوئی ہے موسیقی موسیقی اس کے ساتھ ساتھ جب آپ دربار میں بلکل انٹرون میں لگتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ پکوائی کے جو مراکزہ وہ نظر آئیں گے یہاں سے آپ پکی پکائی دے گئے وغیرہ بھی حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ مزید نظر آنے وغیرہ جو آپ وہاں پر دینا چاہیں آپ کو بڑی ایزی لی مل جاتے ہیں دوستو آج کی آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور مزید ایسی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل جو سبسکرائب کریں